ویڈیا رپورٹ کے مطابق بارتی ریاست تامل نادو کے کانچی پورم زلے میں ایک مذہبی تہوار کے لیے لگائے گئے ہورڈنگ میں فرش فلموں کی سابق اداکارہ میاں خلیفہ کی تصویر نے تحلقہ مچا دیا یہ ہورڈنگ آدھی تہوار کے لیے لگایا گیا تھا جس میں تامل نادو بھر کے مندروں میں دیوی اماں پاروتی کی پوجا کی جاتی ہے اس کی تقریبات کا عام طور پر ہر گاؤں میں شاندار احتتام کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور یہ کئی دنوں تک جاری رہتا ہے ان عظیم و شان ایوینڈز کے ایک حصے کے طور پر کورو ویملائی میں نانگ تھمن اور سلیمان مندروں میں ہورڈنگ لگائے گئے تھے ان میں سے ایک ہورڈنگ اس وقت وائرل ہوا جب میاں خلیفہ کی تصویر دیوتاؤں کے تصویروں کے ساتھ دکھائی دی سابق بالگ فلم اسٹار کی تصویر کو ایڈٹ کیا گیا تھا باکہ یہ نظر آئے کہ وہ پال کنڈم دودھ کا برطن اٹھائے ہوئے ہیں جو تیوار میں روایتی چڑھاوے کا ایک حصہ ہے ہورڈنگ لگانے کے ذمہ دار افرار نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ان کی اپنی تصویر بھی ہورڈنگ میں ظاہر ہو اس لیے انہوں نے ہورڈنگ پر اپنے نام آدھار کارڈ کی طرح لکھوائے ہیں ہورڈنگ کی تصویر وائلر ہونے کے بعد علاقے میں تل کا مچا دیا جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر اسے ہٹا دیا واضح رہے کہ میاں خلیفہ پوراں انڈسٹی میں کام کرنا چھوڑ چکی ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے لڑکیوں کو پیغام دیا کہ وہ پوراں انڈسٹی میں کام نہ کریں اور ایسے تمام لوگوں سے دور ہیں جو انہیں اس قسم کے کام کرنے کے لیے پرکشش آفر کرتے ہیں